موسیقی 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 یا پھر جیت ہار اتنی اہم جاتی ہے کہ جان بھی دینا ضروری ہو جاتا ہے خیال کو محض ایک تماشا ہے جس سے انسان وقتی طور پر اپنا دل بہلاتا ہے انہوں نے شاہد کہ اس حادثے نے گویا سوچنے پر مجبور کر دیا میں بار بار اللہ معاقبال کا یہ شعر عرض کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نماز یہاں تو عبادتوں کے پیچھے پر مقصد دین کی سربولندی ہے پھر بزرگوں کے تاریخ نے ہمیں کیا سبگ دیا کیا ان کی زندگیہ زندگیہ نہیں تھی کیا ان کی آن اولاد اہم نہیں تھی اب جب عید ملاد کا جشن منایا جا رہا ہے تو میرے نبی کی ایک ہی فکر تھی کہ کیسے انسانیت جنت میں جانی والی بن جائے آخری وقت تک یہی لبوں پر تھا کہ یار رب میرے امتی کا کیا ہوگا کیا امت فٹبال میچ میں جان دینے کیلئے بنی ہے لوگوں کے مختلف رائے ہو سکتی ہے لیکن ایک زندگی کتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے غر والوں سے پوچھو جب کسی کا شوہر مر جاتا ہے تو اس بی بی کو پوچھو کہ کتنا شوہر یہ قیمتی تھا یا کتنا اہم سایا تھا اس کے سر پر اولاد بی بی کسی کا باپ ہر رشتہ قیمتی ہوتا لیٰذا کئی نوجوانوں کی اس میں موت ہونے کی بات کہی جاری ہے کیونکہ نوجوانوں میں خاص طور سے فوٹبال کا بڑا کریز ہے ایسے دور میں جہاں دنیا بھر میں مسلم سماج نشانہ بنایا جا رہا ہو نوجوانوں کی اکثر تعداد خیل خود میں یا سیر تفریق یا پھر دین کی طرف پلڑتا بھی ہے تو پھر آپ سے مسلکوں کے اختلافات میں ملوپس پایا جاتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہوں گے جو تمام امت کو یہ کرنے کے فکر میں نظر آتے ہوں گے علمہ اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ ہے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اب ہم خبر پر ایک نظر آج گاندی جنتی کے موقع پر پورے ملک میں یومے گاندی منائے گا بھاجپا لیڈروں نے بھی مجبوری میں ہی کیوں نہ ہو لیکن گاندی جی کے پتلے کو فول مالائے چڑھائے مجبوری اس لئے کہنا پڑتا ہے کیونکہ سوچ و فکر کی حساب سے بارہا بھاجپای انہیں بھارت کے پہلے دیشتگر گوڑ سے کی مائیت کبھی کھول کر تو کبھی چھپ کر کرتے ہوئے دیکھا گیا خیر آج وزیراعلا بومائی نے بھی گاندی جی کی تصویر پر فور مالائے چڑھائے اسی در برگان میں بھاجپا یمپی منگلہ انگڑی نے بھی کانگریس روڑ کے کانگریس دفتر میں گاندی جی کی تصویر پر فور مالائے چڑھائی کانگریس بہون میں کانگریس لیٹروں کی جانب سے بھی گاندی جنتی بڑے ہی جو شکر اس کے ساتھ منائی گئی مٹھائیاں تقسیم کی گئی اس وقت عصیف رجو سیت موجود تھے جہاں ایک تر بار جوڑو یاترہ کانگریس کی طرف سے شروع کی جا چکی ہے اور اسے عوام میں بھی اچھا ساتھ دیتے ہوئے دیکھا جارہا کلیوں کا کہنا ہے کہ وہاں جوڑو یاترہ بڑا اثر آنواری چناؤں میں دکھا سکتی ہے کانگریس کو اس کا فائدہ بھی مل سکتا لیازہ اسی نہش پرماتما گاندی جی کے پڑپوتے تشار گاندی کی قیادت میں ممبئی میں نفرت چھوڑو سا بیدان بچاؤ تحریک چلائی گئی آج گاندی جنتی کے موقع پر اسے شروع کیا گیا جس میں سیکھڑو لوگوں نے شرکت پرمائی بیلگام کڑچی کے پروفیسر مہبوب شیخ پیز اس نفرت چھوڑو سا بیدان بچاؤ تحریک میں شرک رہے اور یہ اس تحریک سے جڑے ہوئے بھاجپا کے نفرت سیاست کے خلاب اٹھتی آوازیں کچھ حد تک کیوں نہ ہو امیدیں ضرور دلا رہیے اتنا تو سچ ہے سبھی پارٹنی سبھی سیکھلو لوگ میں دیماند 남ن Blood سبھی پارٹنیز یقینی یکے میں مُببے Ji آگہشت کراندھی میدان سیکھڑو پارٹیز موسیقی 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 شکریل باغرکوٹی زیادانگے آدل باغرکوٹی اور دگر زمدار حاضرات موجود رہے ہیں موسیقی موسیقی ہم آج جاروگار گلڈی کے ایک کمان مسجد کے ملکیت کا جو حال ہے جو انکمپلیٹ ہے وہاں پہلے تو داندی جیندی اور ان کے ساتھ ساتھ داندی جی کے بہت بڑے فالوہر اور جنہوں نے اپنی زندگی بھی قربان کر دی وطن کے لیے لال باغرکوٹی جو ہمارے پردان منتری تھے ان کی یاد میں یہاں پہ ایک چھوٹی سبا ہوئی اور اس کے بعد میں یہ تائی کیا گیا کہ اخلیتوں کا ادارہ ہے اور ہم سب مل کر کے یہ حال کو کمپلیٹ کریں کچھ وجہ سے سرکاری جو پیسہ آنا تھا ہمارا کانٹریبیشن تو ہم نے ڈال دیا تھا سرکاری جو پیسہ آنا تھا وہ نہیں آیا پایا ابھی تک وہ آگے چل کے جب بھی آئے گا تب دیکھتے ہیں کیونکہ کام ادھورہ رہ گیا کافی سالوں سے ہم سب نے کام کے بڑے بڑوں نے مل کر کے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو جل سے جل اس کا مطلب جینوری فیبوری کے اندر تک اس کو تیار کر کے لوگوں کے سفوت کرنا اور لوگوں کے کام یہ آئے ہیں یہ ہال کا مقصد یہی ہے کہ جو یہاں کے محول لے کے لوگ ہیں اور ایک میڈل کلاس لور میڈل کلاس لوگوں کی عبستی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ گریب لوگ ہیں یہاں رہتے ہیں یہ ہال کی جو بھی انکم ہوگی انشاءاللہ وہ بچوں کے تعلیم میں اور مدرگوں کے علاج میں اگر ضرورت پڑی تو جماعت کے بڑے اور جماعت کے میمبرز اور ینگ کمیٹی کے فیصلوں کے اوپر وہ خرچ کیا جائے کا آگے چل کریں ہمارے ذمہیں آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ عمارت کو پوری طریقے سے مکمل تیار کریں اور پھر واپس جماعت کے حوالے کر کے اس کو ایک اچھے کام پہ آنے والے صدیوں تک یہ اچھا کام میں لیتے رہے یہی عمید سے یہاں جماع ہوئے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج پہلے دن ہی جب آناؤنسمنٹ ہوا تو قریب پندرہ لاکھ روپے جماع ہوئے یہاں کی ضرورت کمپلیٹ کرنے کے لیے کچھ تیس لاکھ روپیوں کی ہے تیس پہتیس لاکھ ہوں کی انشاءاللہ یہ پندرہ لاکھ خرچ ہونے تک وہ بھی پیسے جب ہاں ہو جائیں گے ایسے ہماری پوری امید ہے ہم نے نوردین سیٹھ صاحب فاؤنڈیشن کے طرف سے ان کی میموری میں آج اپنی طرف سے پانچ لاکھ روپیہ دیا ہے اور آگے چل کے بھی یہ پورا کرنے میں جب تک پورا نہیں ہوتا تب تک یہ فاؤنڈیشن کا اور ٹرس کا ساتھ جماعت کے ساتھ میں رہے گا یہ ہم نے ان کو واعدہ کیا ہے راجی سیٹھ صاحب ہم باقی ہمارے جو کارپورٹس ہیں سب نے جتنے بھی کارپورٹس ہیں سب بھی نے ایک ایک لاکھ روپیہ کا آناؤنسمنٹ کیا ہے یہاں کی جو ایڈیا کے جو کنیکٹڈ ایڈیا کے ہے ان کا بھی ہم بہت بہت شکریہ دکھتے ہیں بہت سے نو جوان ہیں جنہوں نے پچیس ہزار پچاس ہزار دو سو تھہری سیمنٹ سو تھہری سیمنٹ یہ ساری لسٹ انشاءاللہ ہم ہال میں ہی لگائیں گے ایک اچھا بورٹ بنا کر کے جیسے ایک سائٹ کی دیوار اگر پلاس می ہو کے تیار ہو جاتی ہے تو پہلا کام بورٹ لگا کے ان کی عزت افضائی کی جائیں گے جنہوں نے اپنے طرف سے ایک قربانی دی ہے بہت بہت شکریہ تینکی پورا شکریہ آج جارگردلی کے جمعہ ہالے ہیں کہنے پر فروٹ سیٹ ساپ راجو ہٹ ساپ ہمارے شکیل بھائی ماتین شے گلی اور کارپوٹرز یہاں موجود تھے کلی مولا آج ایک ہماری یہاں پہ جو جارگردلی کے اندر جو ہار بہت 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 سے پینڈنگ تھا پچھلے چھے سا سکر سے پینڈنگ تھا آج ہمارے سب کی کوشش سے پروڑ سیٹ ساپ کی کوشش سے دونے بھی ایک کارپوٹرز اور بہت سارے کارپوٹرز نے بھی پچھا اس کے اندر بکھایا ہے تمام لوگوں کا شکریہ آدھا چھتا ہوں اور پہلگام کی جتنے بھی لوگوں سب سے پھل کرتا ہوں کہ کام میں ہاتھ بٹھا ہے کہ یہ جرگردلی کا ایک سیٹی کا سینٹر کا ہال ہے اور یہ ہال تھے جو بھی انشاءاللہ ہکم جو بھی سیٹ ساپ نے بھی کہا ہے جو بھی آنے والے دنوں میں جو بھی اس کے اندر جو فند بچے گا یہ میڈی گرل ایجوگیشن میں جو بھی غریب لوگ ہے اس کے اندر بیو گھو آج عدد نغر کے جناب شمشدین کرسور کا دل کا دور پڑھنے سے انتقال ہو گیا مرہوم جناب شمشدین کرسور بہت ہی ملنسار اور لوگوں کو جوڑنے کے کام کو بقو بھی انجام دیتی تھی دعوت کے کام میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتی تھی بعد نماز مغریب انجمن بلغام مرکز کبرستان میں تدفین کے فرائض انجام دیئے گئے ان کے انتقال سے شہر میں افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مرہوم کو جنت الفردوس میں جگہ اتا کریں اور گھر والوں کو سبر جمیل اتا کریں خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد میں شکریہ اللہ